مردان کی عبدالولی خان انیورسٹی کے واقعے میں گرفتار ملزمان کی تعداد پچیس ہو گئی ہے پولیس نے پہلے سے گرفتار آٹھ ملزمان کو ایک روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر ایٹی سی مردان میں پیش کیا عدالت نے تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر ملزموں کو پولیس کے حوالے کر دی اس واقعے کے اینی شاہد اور ہاسٹل نمبر ون کے وارڈن علی نواز کا کہنا ہے کہ مشال پر حملے کے وقت ہاسٹل میں دو تین ملازمین موجود تھے مشال خان کا کمرہ نمبر ایک سو پانچ اور ایک اور کمرہ نمبر پچھتر کا دروازہ توڑا گیا تین گولیاں چلی ہم نے پائرنگ کے آواز سنی تو لوگ جو ہیں سیڈیو اور کوریڈور میں ادھر ادھر جس بس ہو کے جیسے ہی میں اوپر چڑھ گیا ہوں تو مشال جو ہیں سیڈیو میں زحمہ پڑا ہوا تھا ہاسٹل وارڈن نے مشال خان کو اچھا طالب علم ہر وقت پڑھائی میں مگن اور اپنے کمرے میں رہنے والا طالب علم قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ مشال کے بارے میں کسی نے شکایت نہیں کی ساتھی رپورٹر فخردین سید کے ساتھ عالمگیر خان 92 نیوز پشاور